دوستو میں فراز ملیک راج سوا کے پورو سانسد محمد عدیب صاحب ان کو آپ نے اچھے سے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے مدے پر اکثر یہ بات رکھتے رہتے ہیں گروہ رام کے اندر جو کھلے میں نماز والا معاملہ تھا اس کو لے کر یہ کافی چرچہ میں رہے تھے ایک بار پھر سے یہ چرچہ میں ہیں اپنے بیان کو لے کر اور جو بھی انٹرویو دے رہے ہیں اس انٹرویو میں یہ مسلمانوں سے ایک اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ویرود میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے کپڑے پر کالی پٹی باندھ کر ضرور نکلیں کپڑوں پر کالی پٹی باندھ کر اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف ویرود جتائیں وہ لگتار اماموں سے بھی مسجد کے جو امام ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی مقتدیوں کو بتائیں کہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اپنے کپڑے پر ایک کالی پٹی باندھ کر جائیں پورے دیش کے مسلمانوں سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے تو کیا ان کی یہ اپیل کرنا صحیح ہے کہ کالی پٹی باندھنے سے آپ کو انصاف مل جائے گا کہ اس طریقے سے ویرود پردشن کرنے سے سرکار کے اوپر کوئی اثر پڑے گا علماء کرام اور جو امام ہیں وہ اعلان کریں پورے ہندوستان میں کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور کالی پہچ باندھیں گے کپڑوں پر کالی پٹی باندھ کر ویرود جتانے والا ان کا آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آئیے اب دو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو دھیان سے سننی چاہیے بے وکوف شیر میں اور سمجھدار گیدھر میں کتنا فرق ہوتا ہے ان خبروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں آپ بے وکوف شیر مد بنی ہے بھلے ہی آپ سمجھدار گیدھر بن جائیں لیکن بے وکوف شیر مد بنی ہے پہلے خبر باریلی سے آ رہی ہے جہاں پر ایک دکاندار مسلم دکاندار ٹوپی لگائے ہوئے ہے اور اپنی دکان بیچ رہا ہے اور اس کے دکان میں گانے کون سے چل رہے ہیں پاکستان زندہ بات کے پاکستان زندہ بات کے یہ شخص بہت تیز آواز میں گانے بجا رہا ہے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں نے جب اس سے کہا کہ گانے مت بجا تو یہ جو ہے شیر بننے لگا اور کہنے لگا کہ میری مرضی ہے میں کچھ بھی بجاؤں دیکھیں یہ ویڈیو اس کا وائرل ہوا ہے کھولے طور پر اس گانے میں آپ سن سکتے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ایسے گانے بجانے کی بھائی بھارت کے اندر رہ کر اس طریقے سے پاکستان زندہ بات کی وہ بھی تیز آواز میں سارف جنگستان پر گانے سننا یہ کہاں کی سمجھداری ہے خود تو بے وکوفی والے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا بھائی ایسے پاکستان زندہ بات کی نارے والے گانے سننے کی ضرورت ہے کیا بھائی ہمارے دیش کے اندر اور اگر کوئی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو تم بے وکوف شیر بن کر دلہر بن جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری مرضی ہے ہم کچھ بھی سنیں تمہیں کیا مطلب ہے لیکن تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زوانہ ہے آپ دراسی بھی بات کریں گے کہیں پر بھی کچھ بھی دیش کے خلاف بات کریں گے ترنت انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے کہیں سے بھی آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دے گا اور آپ کی چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ کی پنگی بچ جائے گی جو کہ ان کے ساتھ بھی ہوا یہ بہت شیر بننا ہے تھے پاکستان زندہ آباد کی گانے سننے کے بعد لیکن جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس نے ان کو اٹھانے میں دیر بھی نہیں لگائی تو ایسی بے کفیہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ایسے ہی کچھ لوگ الٹی سیدھی کسی نیتا کو گالی دے کر ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں کہ اس کا ایسا ہوگا اس کا ویسا ہوگا کیا کر لے گا بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی گازی آباد سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یہ دیکھ لیجیے سکرین پر آپ ان کو پہچانیے یہ شیر بنتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں جس میں یہ یوگی عدتنات کو الٹی سیدھی گالیاں دے رہے ہیں آپ انتے ٹپڑیاں کر رہا ہی ہوگے دیتنات کے اوپر لیکن جب ان کا ویڈیو وائرل ہوا تو لینے کے دینے پڑھ گئے اب بھاگتے بھر رہے ہیں پولیس نے تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے جس میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا دو لوگ ابھی فرار ہیں تو یہ ایسی حرکتیں کرتے کیوں بھائی کیوں بے فکر شیر بنتے ہو جبکہ پتا ہے تمہیں اس کا انجام ہوگا کیا ایسی بےہودہ جاہلانہ حرکتیں نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ موبائل اٹھایا کچھ بھی الٹا سیدھا بگنا شروع کر دیا الحمدللہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں اور بھارت کا کھاتے ہیں بھارت کا ہی گائیں گے ہمیں کیا مطلب پاکستان زندہ واد کناروں والے گانے سننے کی بے وکفی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں لوگوں نے فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور ایسی بے وکفی بڑی حرکتیں کرنے سے آپ لوگ پرہز کریں